اور آپ کو پسند نہیں کہ آپ کی فیملی میٹر میں کوئی انٹرفیئر کریں اسی لیے آپ دور رہنا پسند کرتے ہیں پر آپ اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے بچوں سے اور ہزبنٹ بائپ ایک دوسرے کے ساتھ دور نہیں رہ سکتے، الگ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہی ایک پریبار ہوتا ہے، یہی ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے جو ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں پر وقت بدلنے کے ساتھ لوگوں کی سوچ بدل چکے ہیں آپ کے من کے وچار بدل چکے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے دور ہو کے رہیں بلکہ جو ہماری پرابرم ہے وہ ہماری ہے ہم اس کا خود بخود حل نکالیں گے ہمیں کسی کے سجیشنز کے ضرورت نہیں ہیں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملیز میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹ سے اب دوریاں بناتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے زیادہ کوئی پرابرم ہو شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی پرسنل لائف ہے ہم کیوں کسی کے ساتھ شیئر کریں پر اگر آپ کو کوئی پرابرم ہوگی تو آپ اگر اپنے پیرنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گے تو آپ کس کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ وہی ہی آپ کے کلوز ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کا منومل بڑائیں گے اور آپ کو حوصلہ دیں گے بلکہ آپ ان کے ساتھ ہی دوریاں بنا لی اور ان کے دل میں کیا پیٹتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے دوریاں بنا کے رہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے اور ہم اکیلے اکیلے رہتے ہیں ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اب ہم سے دور رہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ وقت نہیں بتاتے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے دل میں کیا بیٹتی ہوگا آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ہے ہم اپنی لائف اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں اگر رشتوں میں دوریاں آ جائیں تو پیار کم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر رشتوں میں دوریاں ہوں گی تو فاصلے ہوں گی اور پیار بھی کم ہوں گا اگر رشتوں میں دوریاں نہیں ہوں گی تو پیار برقرار رہے گا بلکہ ایک دوسرے کی فکر کریں گے ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے اگر ہم دوریاں بنا کے رکھیں گے تو ہم صرف اپنے باروں میں ہی سوچیں گے اور کسی کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کبھی رشتوں میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جس سے ہم اپنے من کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم دوری بنا کے رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ہم ان کی پرابرم کو نہیں سمجھ سکتے اور یہ ہماری پرابرم نہیں سمجھ سکتے اس سے ہم اپنے من کو ایسے بنا لیتے ہیں کہ اب ہم ان سے دوریاں بنا لیں گے تو اچھا ہوگا کیونکہ ہم سوچتے ہیں اگر ہم ان سے دور رہیں گے تو رشتہ قائم رہے گا اگر ہم ان کے گھر انٹرفیر کریں گے تو رشتہ بگڑ سکتا ہے بات تو ایک طرفہ صحیح ہے اگر ہم دور رہیں گے تو ہم اپنے رشتے کو بچا سکیں گے اور نہ ہم ان کے گھر میں انوال ہوں گے نہ وہ ہمارے کسی میٹر میں انوال ہوں گے اگر آپ اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ایک دوسری کو سمجھیں ہسمنٹ پائی ایک دوسری کی بات سمجھیں نہ کہ ایک دوسری پر یہ آروپ یہ کہیں کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا نہیں بلکہ ایک دوسری کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ کہ مس انڈرسٹیننگ یہی مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ریلیشن میں دوریاں پیدا کرتی ہیں اور اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے ایک دوسرے کیا فکر کرو گے ایک دوسرے کی پرابرم کو سنو گے تو آپ کا ریلیشن مضبوط ہوگا آپ میں دوریاں نہیں ہوگی بلکہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں سوچو گے ایک دوسرے کا خیال رکھو گے اور ایک دوسرے کو سمجھو گے اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے نہیں ایک دوسرے کے باروں میں سوچو گے نہیں تو آپ میں دوریاں بڑھتی جائیں گے اور آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے جس سے آپ کی فیملی بھی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے بلکہ آپ کو اگر اپنا رشتہ بچانا ہے اپنے رشتے کو سمالنا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا ایک دوسرے کی پروپرم کو سننا پڑے گا اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے رشتے میں کبھی بھی دوریاں نہیں آئیں گے بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے اور اپنی پروپرم ایک دوسرے کو بتا سکیں گے اور آپ دونوں مل کر ہی اس پروپرم کا سلیوشن نکال سکیں گے اگر آپ اپنے من میں چھوٹی سی بھی مسنڈیسٹیننگ کر لیں گے کہ آپ اسے کہہ کچھ رہے ہیں اور وہ سمجھ کچھ رہا اور ہے تو اس سے بھی مسنڈیسٹیننگ ہو سکتی ہے آپ اسے پیار سے سمجھائیں اسے اپنی پیار سے اپنی بات کو کہیں اور اسے کہیں کہ تم میری بات کو سمجھو اگر وہ آپ کی بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس سے دوریاں نہیں ہوں گی بلکہ آپ کا ریلیشن مضبوط ہوگا اگر وہ آپ کو سمجھنا نہیں چاہتا آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تو اس سے آپ کے رشتے میں دوریاں بڑھتی رہیں گے اور آپ کبھی بھی اپنے رشتے کو سمجھانی سکو گے نہ اپنی پرابرم کو سول کر سکو گے اگر آپ کے گھر کے بڑے آپ کی مدد کریں آپ کو سپورٹ کریں آپ کے ریلیشن کو بچائیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ ان سے بات کریں آپ انہیں اپنی پرابرم کو بتائیں ڈسکس کریں کہ ہم دونوں میں یہ پرابرم آگئے یا یہ مسنڈیسٹیننگ ہوگی ہے جس سے ہمارا ریلیشن خراب ہو گیا ہے ہم میں دوریاں ہو گئی ہیں کیا آپ ہماری مدد کرو ہمارے ریلیشن کو آپ ہی بچا سکتے ہو ہماری پرابرم کو آپ ہی سول کر سکتے ہو آپ کے بڑے آپ کی ضرور مدد کریں گے کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں خوش رہیں اپنے پریبار میں خوش رہیں آپ ہزمنڈ بائی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور اپنا جیون خوشی خوشی بتائیں وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے اور آپ کی پرابرم کو ضرور سول کریں گے اور سمجھائیں گے کہ تمہیں اپنے ہزمنڈ کی بات کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ہزمنڈ کو بھی یہی سمجھائیں گے کہ بیٹا تمہیں اپنی پتنی کی بات کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے نہ کہ دونوں ایک دوسرے پر یہ کہو کہ میں نے تمہیں ایسا کہا تھا تم نے ایسا کہا تھا اس سے مس انڈرسٹیننگ بڑھتی ہے اس سے ریلیشن سول نہیں ہوتا بلکہ اس سے ریلیشن ٹوٹتے ہیں اور دوریاں بنتی ہیں اور کتنے مس انڈرسٹیننگ کریٹ ہو جاتے ہیں جس سے فیملی پر اصل پڑتا ہے آپ کے بچوں پر اصل پڑتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بات کو لیں کر اتنی بڑی مس انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے ایک ریلیشن میں اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کہ اب اسے کیسے سول کریں کیسے اس ریلیشن کو ہم ٹھیک کریں آپ کو پہلے ہی سٹپ میں اپنے آپ کو اور اپنے ریلیشن کو بچانا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے کبھی بھی غصے سے کوئی ڈیشیجن نہیں نینا اگر مجھے کوئی بات کرنی ہے تو پیار سے آرام سے کرنی ہے جس کا جو سامنے والا سن سکے اور اس سے کوئی مس انڈرسٹیننگ نہ ہو اور میں اسے سمجھ سکوں اور وہ بھی مجھے سمجھ سکے اس سے ہمارے ریلیشن میں دھوریاں نہیں ہوں گی بلکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے ایک دوسرے کی بات کو سن سکیں گے اگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا میں اسے سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اس سے آپ کے ریلیشن میں دھوریاں آتی ہیں آپ کے ریلیشن میں یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اب اپنا ریلیشن آگے continue نہیں کرنا چاہتے یہ غلط ہے آپ اپنی بات رکھو وہ بھی اپنی بات رکھے گا آپ اس کی سنو وہ بھی آپ کے سنے گا کوئی نہ کوئی سلیوشن نکلے گا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا جس سے آپ کا رشتہ پھر سے اچھے سے آپ اس رشتے کو نبا سکو گے اور آپ کے بیچ کی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر ہماری اپنے پیرنس کے ساتھ کچھ مس انڈسٹیننگ ہو جاتی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے یہ پرابرم کا سلیوشن نکالنا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنس کے ساتھ مل کے رہنا ہے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کا کہنا ماننا ہے اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیرنس سے کچھ بات نہیں کرنی ان سے کوئی لینا دینا نہیں تو وہ کس سے اپنی بات کریں گے آپ ان سے دوریاں بنا رہے ہیں آپ ان سے الگ ہو رہے ہیں جنوں نے آپ کے لئے اتنا سب کچھ کیا آپ کو پڑھایا لکھایا آپ کو اچھا جیون دیا آج آپ ان سے دوریاں بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لئے آپ اپنی فیملی میں ہی اتنے ان والو ہیں کہ آپ اپنی پیرنس کو بھو چکے ہیں آپ اپنے پیرنس کو اپنے سے دور کر چکے ہیں اور وہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس اپنے دل کی بات شیئر کریں کس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں آپ ہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں آپ کے ساتھ ہی وہ اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں اسی سے ہی فیملی کمپلیٹ ہوتی ہیں دوریاں صرف یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہیں نہ کبھی آپ ان کو سمجھ سکتے ہو نہ وہ آپ کو کبھی سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایک مس انڈسٹیننگ ہوتی ہے کہ اس نے مجھے گلت کہا ہے اور میں اب اس سے کوئی رشتہ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا بلکہ میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے نہیں سمجھنا چاہتا میں اسے کیوں سمجھوں اگر آپ اس کے پاس جائیں اسے اپنے دل کی بات کہیں جو آپ اس وقت برے گسے میں آ کر کہ گئے تھے آپ اسے اگر پیار سے کہیں گے تو شاید وہ سنیں شاید وہ سمجھیں کہ آپ اسے یہ کہنا چاہتے تھے اس سے آپ کی مس انڈسٹیننگ ختم ہو سکتی ہے اور آپ پھر اپنے ریلیشن کو اچھے طرح نبھا سکتے ہیں اگر آپ کوشش ہی نہیں کروگے تو آپ اپنے رشتے کو کیسے بچا پاؤگے کیسے آپ اپنی دوریاں ختم کر پاؤگے اگر آپ پہلا قدم اٹھاؤ گے تو وہ بھی آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے وہ بھی آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد آپ سوچئے کہ جو ہم نے گسے میں آ کر فیصلہ لیا تھا وہ غلط تھا بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو پیار سے سمجھنا چاہیے پیار سے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے جس سے ہمارا ریلیشن بچا رہے ہمارا رشتہ بچا رہے نہ کہ ہم میں دوریاں ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی بات نہ کر سکیں اور ہم اسی غلط فہمی میں جئیں کہ اس نے مجھے غلط کہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ دوریاں بنا لی بلکہ ہمیں ایک بار ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی بات کو سننے کا موقع دینا چاہیے اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم اپنے رشتے کو بچا سکیں گے اپنے پریبار میں خوشی سے رہ سکیں گے اور ہم کبھی بھی اپنے رشتے میں کوئی بھی بات ہو کچھ بھی ہو اس کا حل مل کے نکالیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہ کہ ہم misunderstanding کریں گے جس سے ہماری فیملی میں ایک دوسرے کے قارن tension ہو اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور جس سے ہم ہمارا relation بھی خراب ہو مل کے رہیں پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کو support کریں نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کریں بلکہ دوریاں انسان کو انسان کو الگ کر دیتی ہیں رشتوں سے الگ کر دیتی ہیں اگر آپ مل کے رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے اور اپنے پریوار میں سکھی رہیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں Thank you